اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احتشام گلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو سٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا امریکہ کے بعض دلچسپ مگر عجیب و غریب قوانین میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں نیو یوک میں بعض قوانین ایسے بھی ہیں جن کو آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ بڑے عجیب و غریب دلچسپ لگتے ہیں لیکن وہ گزرے دور کی ایک یادگار تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ماضی میں مختلف امریکی ریاستوں اور شہری حکومتوں کے نافذ کردہ کچھ ایسے ہی قوانین جو قانون کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں چند دلچسپ قوانین آپ کو بتاتے ہیں زرافے کو کھمبے سے باندھنا جرم کئی امریکی ریاستوں میں کئی دوسرے جانوروں کے لیے قانون سازی کی گئی تھی مثلا اٹلانٹا کے ایک قانون میں کہا گیا ہے کہ زرافے کو بجلی یا ٹیلی فون کے کھمبے کے ساتھ باندھنا جرم ہے ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ نہ صرف یہ کے زرافے پالتے تھے بلکہ انہیں بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبوں کے ساتھ باندھتے بھی تھے جبکہ بارٹی مور میں نافذ کیے جانے والے اس قانون میں شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ شیر کو فلم دکھانے اپنے ساتھ سینما حال نہیں لے جا سکتے کانٹے کے ساتھ آئس کریم کھانا خلافے قانون آئس کریم دنیا میں ہر جگہ مقبول ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں بعض امریکی ریاستوں میں آئس کریم کے حوالے سے کچھ مسائل پیش آتے رہتے ہیں جس کا اظہار اس پر قانون سازی سے ہوتا ہے مثال کے طور پر ریاست انڈیانا کے شہر بنکل کی شہری انتظامیہ نے ائرپورٹ پر کانٹے کے ساتھ آئس کریم کھانا خلافے قانون قرار دیا تھا اس طرح ہاں ڈیلہ ویئر کے ایک قانون میں کہا گیا ہے کہ پائلٹ یا کوئی بھی مسافر آئس کریم جیب میں ڈال کر جہاز میں سوار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جہاز میں سوار ہونے کے لیے کتار میں کھڑا ہو سکتا ہے علاوہ سے نیو جرسی کے شہر نیو یورک میں ڈاکٹری نسخے کے بغیر آئس کریم خریدنا خلافے قانون ہے لسن کھانے پر پابندی لسن کو آج کے طبعی مہارین صحت کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں مگر امریکی ریاستوں کے چند اشرے پہلے کے قوانین ایک اور تصویر پیش کرتے ہیں انڈیانا کے شہر گیری کے ایک قانون کے مطابق کوئی بھی شخص لسن کھانے کے چار گھنٹے بعد تک سینما حال جا سکتا تھا نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہو سکتا تھا اس طرح رہور آئی لینڈ میں لسن کھانے پر یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ اس کے بعد چار گھنٹوں تک ائرپورٹ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا خراتے لینا قابل دست اندازی پولیس جرم دوسروں کے خراتوں سے اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن خراتوں پر قانون سازی غلبن صرف ریاست میسا چوست میں ہی کی گئی تھی اور کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کیے بغیر خراتے لینے کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا تھا ویکیوم کلینرز ہمسائے کو دینے پر پابندی کولور اڈو کے شہر ڈینور میں سٹی کانسل نے ایک قانون کے ذریعے ویکیوم کلینر اپنے ہمسائے کو مستار دینے پر پابندی آئیت کر دی تھی جن اور بھوتوں پر پابندی جنوں بھوتوں کی کہانیاں تو ہم نے بہت پڑھی اور سن رکھی ہوں گی لیکن شاید یہ کبھی نہ سنا ہوگا کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند بھی ہیں تاہم ریاست اعلیٰ نوائے کے شہر اربانہ کے سٹی کانسل نے ایک قانون کے ذریعے جنوں بھوتوں اور بلاؤں پر یہ پابندی آئیت کر دی تھی کہ وہ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے اس قانون پر عمل ہوا یا نہیں اس بارے میں تاریخ خاموش ہے پیش کی اطلاع دیئے بغیر کتے پکڑنا منع کتے کو امریکی معاشرے میں اہم مقام حاصل ہے اور یہاں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی ریاستوں میں قانون بھی بنائے گئے ہیں ریاست کولوورڈو کے شہر دینیور میں ایک قانون کے تحت کتوں کو پہلے سے اگہ کیے بغیر انہیں پکڑنے کی ممانت کی گئی تھی قانون میں کہا گیا ہے کہ آوارہ کتے پکڑنے والے افراد اپنی کاروائی سے قبل اہم سڑکوں پارکوں اور دوسرے عوامی مقامات پر اشتحال لگائیں اور اسے تین دن تک مشتہر کریں اسی طرح ریاست آلہ نوائے کی شہر نارمل میں کتے کے سامنے مساکہ خیز شکلیں بنانا اور اس کو مو چڑھانے کی قانونی طور پر ممانت تھی جبکہ اس سلسلے میں اکالہ ہما کے قانون اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور اس سے قابل دست انداز پولس جرم قرار دیا گیا تھا شراب پینے کے لیے بیوی کی تحریر اجازت ضروری کئی امریکی ریاستوں میں خواتین کے حوالے سے دلچسپ قوانین موجود ہیں ریاست پنسولینیا کے ایک قانون کے تحت کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر شراب نہیں خرید سکتا جبکہ ڈیلا ویئر کا قانون عورتوں کو اپنے بال خوشک کرتے وقت ہیئر ڈرائر کے لیے نیچے سونے سے روکتا ہے شکار کا لائسنس حاصل کیے بغیر چوہ پکڑنا جرم کیلی فونیا میں لائسنس حاصل کیے بغیر چوہ پکڑنے کے لیے چوہ دان یا کسی دوسری چیز کے استعمال کی ممانت کر دی گئی تھی اسی طرح ریاست اوہائیو کی شہر کیلو لینڈ میں بھی شکار کا لائسنس حاصل کیے بغیر چوہ پکڑنا قابل دست اندازی جرم قرار دیا گیا تھا تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس پر کومنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سر بہت سر خیال رکھئے گا اللہ حافظ